اس وقت تمہارے ساتھ باتچیت کے لیے کانگریس کے راجس سوہ سانسد پرموت تیواری جی موجود ہے سر اتر پردیش میں تین سیٹوں پر اپچنا ہونا ہے اور ایسے میں نواب کاجیم علی کو کانگریس پارٹی نے چھ سال کے لیے باہر نکال دیا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ پردیش کانگریس کمیٹی کا نرنے پرتیت ہوتا ہے اور چھے ورس کے لیے تب ہی نسکاسیت کیا جاتا ہے جب کوئی انشاشن آتما کاروائی ہوتی ہے پر ہی انہیں دی گئی ہوگی بسترت روپ سے اس پر تو وہی بول پائیں گے اتر پردیش کانگریس کمیٹی ہی آپ کو جانکاری دے گی لیکن کسی بھی پارٹی کو چلانے کے لیے انشاشن بہت آوشک ہے اور انشاشن کے اوپر کوئی نہیں ہے جیسا کاران بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی چونکہ ہم وہاں چناؤں لڑنی رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار اور ان کے سمرتھک پردیش سرکار کے منتریوں سے ملکہ انہوں نے سمرتھن دیا ہے یہ آروپ لگایا اب سج بھی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو سکتا ہے تو اس سندر میں پردیش کانگریس کمیٹی بتائے گی سر اس کے ساتھ ہی چناؤں قریب ہے اور لگتار سماجوادی پارٹی کی بات کرے تو آروپ لگایا جا رہا ہے اتر پردیش سرکار پر اور بی جے پی پر کی پولیس بھی ملی ہوئی ہے پکشپات کیا جا رہا ہے اور بی جے پی کو لے کر جو ہے لگتار پولیس جو ہے پرچار بھی کر رہی ہے یہ آروپ سماجوادی پارٹی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے دیکھیں یہ اب تک کانبھو ہے چاہے جنرل الیکشن ہو چاہے بائی الیکشن ہو بھارتی یہ جنرلتہ پارٹی کی سرکار جہاں بھی وہ بھرپور دروپیوگ سرکاری مسینری کا کرتی ہے اتر پردیش میں بھی آروپ لگ رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جا کر یا سندیز بھیج کر ان کے خلاف جو آروپ لگ رہے ہیں وہ گم بھیر ہیں اس پر الیکشن کمیشن کو سنگیان لینا چاہے اس نے شہر نوٹیز بھیج کے ریپورٹ بھی مانگی ہے سر ساتھی جس طرح سے آپ لوگوں نے بھی کانگریس پارٹی نے بھی پرتیاشی نہیں اتارا ایدھر جیڈیو نے بھی سمرتھن مہنپوری میں ڈیمپل یادب کو دیا ہے دوہزار چوبیس بھی نزدیک ہے ایسے میں بھی پکشی ایک جھوٹتا کی جو تصویر ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھیں ہم نے اپنا امیدوار اترپز اس میں نہیں کھڑا کیا ہے مہنپوری میں نہیں کھڑا کیا ہے اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھاجپا کو ہرائے جائے بھاجپا کے خلاف مطوں کے بھی بھاجن کو روکا جائے اور اسی لئے ہم نے وہاں امیدوار نہیں کھڑا کیا ہے یہ تینوں سیٹوں پر لاغو ہوتا ہے رہی بات جہاں تک چناؤ کی میں اس کا سواگت کرتا ہوں اس بیان کا کہ سامان بیچار دھارہ کے لوگ سامان کارکرم کے آدھار پر بھاجپا سے مقتی دلانے کے لیے پردیش اور دیش کو ایک ساتھ سنیوک پلیٹ فارم پر آئیں کیونکہ بھاجپا کو کل اٹی کتنا ملا تھا دو ازا چودہ میں 31.8% یعنی 68% سے زیادہ اٹ کھلاف ہے تو 68% میں اگر مال لیجیے 10-15% نہ بھی تیار ہوں تو 50% سے زیادہ اٹ تو ہے یعنی بھاجپا ساشن کر رہی ہے وائی پروکسی اٹھوں کے بٹوارے کے ساتھ اسے روکنے کا جو بھی پریاز ہے اس کا مسواگت کرتا ہے ایک اور آخری سوال ہے سر کی لگتار جینیو چرچاؤں میں رہا ہے ایک بار پھر سے دیواروں پر برامر کیمپس چھوڑو یہ لکھا گیا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں اس کی نندہ کرتا ہوں جاد کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر کسی کے خلاف کسی بھی طرح کی چاہے وال رائٹنگ ہوں چاہے گالی گلوج ہوں چاہے ہنسہ ہوں اس کی بھرپور نندہ کی جانی چیز پر اس کے لیے جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے خلاف بسوید دیال پرساشن کاروائی کرے پر میں ایک چیز کہوں گا ان سکشنل سنستاؤں کو راجنیت کا کھاڑا بھاجپا نے بنایا ہے اب وہاں ایکیڈبیک انٹریسٹ کم رہ گیا ہے اب ایسے سے چانسلر لہ رہے ہیں ایسے سے راجبال لہ رہے ہیں جو انورسٹری کو راجنیت کا کھاڑا بنا رہے ہیں اسی کا دوسر پرنام ہے بہت شکریہ باجوید کے لیے پسند روحید کے ساتھ سواتھی پاٹک بھارت سمجھار ڈل